ہیلو دوستوں اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کی کیا سچ میں اگلے بار سے آپ کا جو ہے ٹریننگ پریئٹ کم ہو رہا ہے کیا اور اگلے سال سے مطلب کی جنوری سے کیا تین انٹیک والا بات صحیح ہے کیونکہ بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے آپ کو بھی ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ شینل کے مادیم سے پتا چلا ہوگا کہ تین انٹیک پر بات کیا جا رہا ہے تو دوستوں ہم اس ویڈیو میں کمپلیٹ آپ سے بات کرنے والے ہیں کیا ہے اس کی سچائی کیا یہ صحیح ہے یا پھر ایسے ہی جو ہے فیک نیوز وائرل ہو رہا ہے تو دوستوں آپ اس ویڈیو میں پورا ان تک بنے رہنا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل ایکن کو پریس کر لینا اس میں جو بھی میں آپ کو انفارمیسن دینے والا ہوں وہ بالکل آثنٹک ہونے والا ہے کیونکہ یہ بات میں بہت پہلے سے سن رہا تھا میرے کو ایک کینڈیڈٹ نے بہت پہلے یہ بات سب سے پہلے انہی نے بتایا تھا جن کا کی ابھی ایکس روپے سیلیکشن ہو گیا ہے اور وہ جو ہے فائنل پی ایسل کا ویٹ کر رہے ہیں سوری فائنل وہ انڈولمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو وہ میرے کو بتائے تھے کہ ان کے ایک فرینڈ جو کی اب دھی میں ٹریننگ کر رہے ہیں وہ ان کو بتائیں کہ اب جو جنوری سے جو ویکنسی آئے گی وہ ہر سال تین انٹیک لیں گے ہر سال تین انٹیک لیں گے اب تین انٹیک کیسے لیں گے یہ تو دوستوں ہمارے سمجھ سے پرے ہیں لیکن جیسے بھی ہو یہ ابھی جو ہے نیو سننے کو آ رہا ہے میں آپ کو اس میں ویٹھ پروپ دکھانے والا ہوں کیونکہ میں نے یہ سب کچھ اپنے ایک فرینڈ سے کنفرم کیا ہے جو کی ابھی ٹریڈ ٹریننگ کر رہے ہیں یہ پچھلے سال ہی کوویٹ کے ٹائم میں جوین کیے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا اسٹیٹس بھی لگائے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ان کا نام نہیں دکھا سکتا ہوں کیونکہ دوستوں ان کا بھی کچھ پریبینسی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اٹھائیس تاریخ کے آس پاس یہاں پر اپنا اسٹیٹس لگائے تھے جولائے میں ان کا جویننگ تھا دوہزار بیس میں تو یہاں پر میں نے ان کو میسج بھی کیا تھا اس کے بعد میرا کبھی بھی بات نہیں ہوا تھا واتس اپ میں لیکن میں نے جو ہے ان کو کل میسج کیا اسی چیز کو کنفرم کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو دوستوں یہاں پر آپ کو میں سٹارٹ کرتا ہوں سب کچھ ضرور سے بتانا تو سب سے پہلے آپ کو بولنا چاہتے ہیں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ جرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سپورٹ کریں جتنا ہو سکتا ہے آپ چینل کو سیئر کریں اور دوستوں کو بھی بولیں سبسکرائب کرنے کے لئے تو جب یہ بات چل رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ٹریننگ کمپلیٹ ہو گیا کیا تو میرے کوئی ایڈجکٹ پتا نہیں تھا کہ ان کا کتنا مند کا ٹریننگ ہو گیا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کیونکہ میرے کو جاننا تھا کہ ایڈجکٹ کتنے سال کا ٹریننگ ابھی چل رہا ہے کتنے مند کا ٹریننگ ابھی چل رہا ہے تو اسی لئے میں نے ان کو میسیج کیا کہ آپ کا ٹریننگ کمپلیٹ ہو گیا کیا تو یہ بولے کہ نہیں بھائی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی صرف فرص سیمیسٹر کمپلیٹ ہوا ہے سکنڈ سیمیسٹر ابھی باقی ہے اس کے بعد یہ بولے کہ آٹھ مہینہ ان کا باقی ہے تو ان کا جو ٹریننگ ٹائم ہو گیا وہ بیس سے اکیس مہینہ کے آس پاس ہو گیا ان کا ٹریننگ مانکہ چلو بائیس مہینے کا لیکن ابھی اس کو کم کر دیا جائے گا تو آپ جوڑ لینا آٹھ مہینے ادھر اور ادھر جولائے میں جوین کے تھے تو جولائے میں ان کا ٹریننگ اگست سے سٹارٹ ہوا تھا باقی ہے اب کلکلیٹ کر لینا تو اتنا ہی آئے گا 20 سے اکیس مہینے کا ہی بیسک ٹریننگ تھا اور آپ لوگ جو بھی انڈولمنٹ کا ویٹ کر رہے ہو یا پھر جو بھی ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہو ان کا ٹریننگ ٹائم اور بھی زیادہ ریڈیوز کر دیا جائے گا اور بیسک ٹریننگ بھی ریڈیوز ہو جائے گا تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ ٹریننگ پریئیڈ اب کم ہو گیا ہے کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا سچ میں ٹریننگ پریئیڈ کم ہو گیا ہے تو یہ بولے ابھی جو نئی ویکینسی یا پھر نئی انٹری آنے والی ہے ان کا ہو سکتا ہے ابھی تک ڈیسیجن نہیں آیا ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی یوٹیوب چینل میں یا پھر کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر بتایا جا رہا ہے کہ تین انٹیک ہو گیا ہے تو دوستوں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو غلط بات بتا رہے ہیں ایسا کچھ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے لیکن اس پہ بات چل رہا ہے ایسا پوسیبل ہے ایسا ہو سکتا ہے ابھی تک کوئی بھی ڈیسیجن نہیں آیا ہے اسی لئے جو بھی آپ کو بول رہے ہیں کہ تین انٹیک ہو گیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے لیکن ہاں اس پہ بات چل رہا ہے یہ بھی بات غلط نہیں ہے تو می بھی چانس ہے کہ اگر یہ والا بات صحیح ہوا تو آپ کا جو ہے اگلے بار سے ہی مطلب ابھی جو انرولمنٹ جائے گی اس کے بعد سے جو لڑکے ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اس کے بعد سے ہی ہر سال آپ کا تین انٹیک ہونے لگے ٹھیک ہے تو پھر آپ کا جو ٹریننگ ٹائم ہوگا سوری بیسک ٹریننگ ٹائم ہوگا وہ آپ کا فور منت کا ہو جائے گا چار مہینے کا ہو جائے گا اور ٹوٹل آپ کا جو ٹریننگ ہو جائے گا وہ سکسٹین منت کا ہو جائے گا میں بات کر رہا ہوں دوستوں سکسٹین منت کا میں بات کر رہا ہوں صرف اور صرف ایکس روپ کا وائی گروپ کے بارے میں بھی آپ کمنٹ کرنا تو وائی گروپ کے بارے میں میں الگ سے آپ کو کسی ویڈیو میں بتا دوں گا تو اتنا کہ اس پاس ہی ہوگا دو چار مہینے ادھر ادھر ہو سکتا ہے وائی گروپ کا بھی پھر میں نے ان سے پوچھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ نیکسٹ ایئر سے تین انٹیک ہوگا یہ بات صحیح ہے کیا تو یہ بات میں نے ان سے پوچھا تو پھر یہ میرے کو بتائیں کہ ہاں بھائی یہاں بھی یہی بتا جا رہا ہے تو ان لوگوں کو بھی یہی بتا جا رہا ہے جو بھی ان کے انسٹیکٹر ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگوں کو بھی یہی بتا جا رہا ہے کہ نیکسٹ انٹیک سے تین ویکنسی مطلب تین جو ہے انٹیک ہوگا تو تین بار ویکنسی آئے گی اور تین اب کیسے لیں گے اس کے بارے میں تو نہیں پتا ہے کہ تین الگ الگ ویکنسی لیں گے یا پھر دو بار ہی فارم نکالیں گے اس سے تین بار میں سپیٹ کر کے لیں گے اس کے بارے میں تو کوئی حفید نہیں آپ کو بتا سکتا ہے لیکن آپ کو جرور ان فارم کر دیا جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد دوستوں میں نے ان سے پوچھا کہ تب تو ہم لوگ کی لٹری لگنے والی ہے اور دوستوں آپ کا بھی لٹری لگنے والا ہے اگر تین انٹیک ہو جاتا ہے تو دوستوں یہ ہم لوگ کے لئے بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ تین انٹیک اگر ہوگا تو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ ویکنسی میں کوئی بھی کمی نہیں ہونے والا ہے ویکنسی ایکس روپ کا تین ہزار ہی رہنے والا ہے تین ہزار منیمم تو رہے گا ہی اس سے کم نہیں ہوگا اور اگر ہم بات کرے اگر دوستوں ہم بات کرے کہ وائی گروپ میں کتنا ہوگا تو وائی گروپ میں ایک ہیس سو کے آس پاس آپ کا رہنے والا ہے تو یہ 100% صحیح بات ہے لیکن ابھی تک اس پہ جو ہے کنفرمیشن نہیں ملا ہے جیسے ہی کوئی کنفرم نیوز ملتا ہے تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تو اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیں اور آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے بانکہ یہ بات بلکل ہی صحیح ہے تو چلو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو جرور پریس کر لیں تینکیو